بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی کے ورسطے سے آپ میں لگے فصلوں کے رمزے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائیوں سے بچائے بیماری سے بچائے آمین تو میرے پیارے پیارے سے بنی بہت ہی مزے کے ساتھ سبزہ کھا رہے تھے تو آپ لوگوں نے دیکھا کتنے پیارے لگ رہے تھے ابھی آج لائیں ہم آپ لوگوں کے لئے مزے دار سے کیونکہ گرمی کا موسم سٹارٹ ہو گیا اور جو سویٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ہونے شروع ہو گیا گرمی کے وجہ سے لوگ پریشان ہونا شروع ہو گیا بڑتی گرمی کے ساتھ ساتھ کیسے ہمیں آپ نے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے آپ کو مضبوط رکھنا ہے کیسے جو آپ نے صحت کا خیال رکھنا ہے سکن کا خیال رکھنا ہے ہر طرح سے آپ لوگوں کو اپنا خیال کیسے رکھنا ہے تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کے ان یعنی کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ آپ کا ہیلڈی ہونا ضروری ہے تو یہاں آرگینک بینگن میں یہاں سے توڑ رہی ہوں سبزی کا بھی آرگینک ہونا اور فروٹ کا بھی آرگینک ہونا بہت ضروری ہے تو سبزی میں نے یہاں سے توڑ لی ہے لیکن اس کے ساتھ آج کیا بنانے والے ہیں اس کی طرف سلتے ہیں تو آج بنے گا اکتم دلیشیس لا جواب جسے دیکھنے کے بعد کھانے بیٹھیں گے تو انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے سب بنے گا بینگن آلو مسالہ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم لوگ بنائیں گے جی مزیدار سا سیلڈ جو کہ تم فریش ہوگا اور کھانے کے بعد آپ کا ہو جائے گا دلخوش اور کرمی کو بولیں گے ہم لوگ گوڈ بائے جب کھائیں گے ہم یہ سیلڈ تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بینگن کتنے ہی پیارے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ابھی بینگن جوانا لگنا شروع ہوئے ہیں کچن گارڈن میں اور ماشاءاللہ سے اتنے پیارے یہ پودے لگ رہے تھے یقین مانے میرا یہ سبجی توڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا پودوں کو دیکھیں اتنی خوشی ہوتی ہے اتنے پیارے لگتے ہیں لیکن پھر اگر میں نہ توڑتی تو خراب ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ریزر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے رضا اللہ اتنا ہی آپ کے ریزر میں اضافہ فرماتے ہیں جتنا آپ اس کی قدر کرتے ہیں جتنا آپ اس کو سنبھال کے استعمال کرتے ہیں مطلب کہ ضائع ہونے سے بچاتے ہیں تو ریزر کو ضائع ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جی سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے قربانی کا مطلب کہ ادھے قریب اور بکرے ہر طرف جہاں دیکھیں گے بکرے کی بکرے آپ کو نظر آئیں گے تو بس اس موسم میں ہر طرف بکروں کی بیڑ لگی ہوئی ہیں آگا ہم لوگ چلا چکے ہیں جدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ساست میں ہوتی رہے جب ساست میں ہمارا بنتا رہے مزیدار سا کھانا اور کھانے کے لیے ہے کون بیتا فائنل لچ جو ہنا آپ لوگوں کو کیسا رکھتا ہے آپ فیڈبیک میں بتا دیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کو فیڈبیک جو بڑھ گئے خوشی ہوتی ہے وہ خوشی کہیں سے نہیں ملتی جو آپ کا فیڈبیک ہوتا ہے ہے تو آپ کا پیار بہت ضروری ہے جی ہاں تو ابھی ہم نے یہاں تھوڑا سا لسن ایک دو موٹھی ایڈ کیا ہے ساتھ میں ٹوماٹر ایڈ کر دیا ہے اوائل جیسے اچھے سگر ہوا اس کے بعد آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے بزرگوں کو سلام اور بچوں کو ڈیر سا بیار دیجئے گا اسی کے ساتھ ادھرگ چھوڑنا وہ میں نے چاپ کر کے رفلی یعنی کہ چھوٹوگرو میں کٹ کے اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے اب ان کو ہم لوگ لائٹ سا فرائے ہونے دیں گے تب تک جلدی سے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں پیاز کر لیتے ہیں تو پیاز کتنے چاہیے میڈیم سائز کے دو پیاز لیں اس کو اس طرح سے رفلی چاپ کر لیجئے گا تو بس پیاز کا کام بھی ہو گیا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوماٹر جو ایک دم سے فرائے ہو گیا اس کا چھلکہ الگ ہو گیا اس کا مطلب کہ ٹوماٹر اچھے سے فرائے ہو جو اس کے ساتھ میں لسن اور ادھرک بھی فرائے ہو گیا اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پیاز ایڈ کر دی ہے بڑی کٹی ہوئی جیسے پیاز ایڈ کی اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ سبسیاں ایک دم اچھے سے فرائے ہو جائیں اور ایک دم جلدی سے مکس ہو جائیں یعنی کہ اس کے جو مسالہ ہیں وہ اچھے سے بن جائیں دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس بلکل سیمپل ریسپیس ہوں ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بینگن کتنا پیارا ہے بہت ہی پیارا لگا ہے ایک دم سوفٹ اور پیارا پیارا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس سیمپل ریسپیس ہوں ہم لوگ بات یہاں اس پر کر رہے تھے اور مزیدار ہوں لا جواب ہوں ٹائم بچائے کھانا ہیلڈی ہو تو پھر دیسی کرنے ٹیپ چین و لاکسرو جوئن کر لی جائے گا باتا کہ آپ کے پاس پہنچتی رہیں ایسی لا جواب ڈیر سی ریسپی جو آپ کی زندگی میں لائیں آسانیوں کے ساتھ ساتھ صحت والی سندگی تو ہاں دیکھ سکتے ہیں پیاز بھی فرائے ہونا شروع ہو چکا ہے جیسے ہی پیندے کے ساتھ چلنا شروع ہو یعنی کہ لگنا شروع ہو اس کے بعد آپ نے اس میں مرچی ایڈ کرنی ہے دنیا پاوڈر اور گرم مسالہ جس میں سارے راہ سپائسیز کو روسٹ کر کے پیس لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے مسالہ جات کو اچھے سے کوک کر لینا ہے جب تک اس میں سے آئل اس طرح سے الگ نہ ہو جائے جتنا اچھے سے آپ مسالہ کوک کریں گے لو فلیم پر اتنا ہی زیادہ ٹیسپول بنے گا آپ کا یہ بینگن آلو مسالہ آپ بینگن ایڈ کر دیئے بینگن کو اچھے سے بھون لیں گے کیونکہ بینگن کا آلو مسالہ ہم نے بنانا ہے تو یہ کس طرح سے زیادہ اچھا بن سکتا ہے بینگن کو اب تب تک بھونے جب تک اس میں سے آئل الگ نہیں ہو جاتا آئل لگ ہو گیا مطلب کہ آپ کی کوکنگ بہت اچھے سے ہو رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آنے والا ہے اسی کے ساتھ آپ نے آلو لے رہنے ہیں اور آلو کو برابر کی پیس میں کٹ کر لینا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آلو کا کوئی پیس چھوٹا اور بڑا نہیں ہونا چاہیے ادھروائز بھی پکنے کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے جیسے ہی بینگن کو آپ نے ایک تم سے آئل لگ ہونے تک بھون لیا اس کے بعد آپ نے اس میں دہی ایڈ کرنی ہے دہی کتنے ایڈ کرنی ہے دہی دقریبا آپ نے ہاف کپ ایڈ کرنی ہے اور اس کو مسید بھوننا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دہی کے ساتھ بھی ہم نے بینگن کو اچھے سے بھون لیا ہے جی ہاں تو آپ اس میں ایڈ کریں گے ہم لوگ چل دیسے آلو تو آلو سب کا من پسند اور مزیدار سا ہے جو کہ کھانے میں ہو آلو کی سبسی ساتھ میں ہونا ضروری ہوتا ہے بچوں کے من پسند آلو کے پراتے آلو کی ٹکیاں آلو کی کباب آلو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے جی ہاں تو ابھی چلتے ہیں اس میں شامل کرتے ہیں سبس میچ سبس میچ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی فریش ہے جو کہ میں نے قدم سے ثابت ایڈ کی ہے تاکہ کھانے والے کھائیں نہ کھانے والے نہ کھائیں مرچی ابھی اس میں پانی ایڈ کرتے ہوئے چمت چلائیں اتنا پانی ایڈ کریں اتنا مسالہ بن کے رہ جائے اس کے بعد اپنے سے لگانا ہے ویٹ ہلکی آنچ پہ لو فلیم پہ اپنے سے سٹیم لگانا ہے یہ تب تک ہم نے جلدی سے سیلڈ کی جاری کر لیتے ہیں مطلب کہ سیلڈ جو بنا لیتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے گرمی میں اس سیلڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ جو شملہ مچ ہے اگر آپ کی سکن پتلی ہو جاتی ہے آپ کی سکن پر رنکلز ہیں تو ان سب کے لیے شملہ مچ بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ آپ کی سکن کو پتلہ نہیں ہونے دیتی اسی کے ساتھ آڑو لیا اس کو اکتم سے باریک باریک اس طرح سے کٹ لیں گے یاد رہے کہ ساری جو بھی ہم نے فروٹ میں انگریڈنس ایڈ کرنے ہیں ان سب کی کٹنگ باریک ہونے چاہیے تو ماشینلہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آلو پینکن لا جواب مزے دار سا ہو چکا ہے تیار اب ایسا ہے کہ اس کو میں چڑے سے نیچے دار کر رکھ رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں چڑے سے چاول بنا لیتے ہیں کیونکہ اس طرح کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ چاول کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کہ لائٹ لائٹ چیزیں ہونے چاہیے پھانی ایڈ کر کے چڑے پہ چڑھا دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کھیرے کی طرف آگے کھیرہ گرمی میں سستہ اور فائدے مند دونوں فائدے ایک ساتھ جی ہاں اسی کے ساتھ آپ نے پیاز لینا ہے پیاز کے بارے میں سنا ہے یا کہتے ہیں کہ پیاز جو ہیں وہ آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے یعنی کہ جس علاقے میں بھی اگر آپ کسی نئے علاقے میں موگ کریں تو آپ فوراں سے اس علاقے کا پہلے پیاز کھائیں تاکہ اس علاقے کی بیماری سے آپ بچ سکیں تو پیاز میں ہیں صحت جی ہاں تو دیکھ سکتے اسی کے ساتھ میں نے چکندر لیا ہے یہ سب کی کٹنگ ہوگی چکندر کا کلر اور خوشبو ماشاءاللہ سے بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری پیاری خوبصورت سی چیزیں مزے مزے کی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہوئیں ہم نے کھانے چاہیے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گروہ میں امن و ایمان کی زندگی قائم دائم رکھیں اور ہمیں اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ خوش رکھیں اور کوشش کرنی ہے کہ کسی کو آپ سے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو خیر چاول ہیڈ کر دیئے سی کس میں نمک ہیڈ کیا چمت سے علاقے اس کو کرتی ہوں کوئر جب تک بوائل نہیں آ جاتا تب تک انتظار کیجئے گا بوائلانے کے بعد سے بلکل کور نہ مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کوئلے کی آگ پر بنا رہے ہیں تو فوراں سے باہر گر جائیں گے آپ کی چاول جیسے ہی آپ نے چاول کو کھک کر لیا اس کے بعد آپ نے کسی بھی چاول میں اسے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد آپ نے اسے لگانا ہے دم آپ دیکھیں چاول اگر آپ نئے والے چاول میں بنا رہی ہوں چاول اگر آپ بنا رہے ہیں مکمل طور پر اسے کھک کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو اسے دم بھی دینا ہے تو دم کیسے دینا ہے کوئلے کی آگ پر بنا رہے ہیں تو بلکل لو فلم پر ایک منٹ کا دم دیجئے گا اور اس کے بعد کور کر کے دو چار منٹ کے لیے پڑھا رہنے دیجئے گا اس کے بعد فائنلی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا مزے کا بنا ہے آلو بینگن کا مسالہ گڑی اس مسالہ گڑی کو کھانے کے لیے میں کر رہی ہوں چاول کا استعمال ساتھ میں اگر آپ کے پاس آپ چاول کھانا نہیں پسند کرتے تو بلکل آپ روٹی کے ساتھ پھلکے کے ساتھ بھی کھانا کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسپول یہ سبزی ہے یہ چاول اکثر کیا ہوتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں تو بس اس میں آپ نے چمس جھونپاری نوک والا وہ اس میں چلانا ہے اس کے بعد چاول کھل کھل جائیں گے یا ہاتھ کی مدد سے اگر تھوڑھنڈے ہو گیا تو ہاتھ کی مدد سے بکھیر کے پلیٹ میں ایڈ کریں تاکہ کھانے میں بھی مزیدار لگیں اور دکھنے میں بھی اچھے لگیں تو نئے چاول کا اپنا ہی سواد ہوتا ہے بیشک وہ آپس میں تھوڑی جڑی جڑے ہوتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ سادہ ہوتا ہے امید کہتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ سب کی پسندیدہ ہوگی اسی کے ساتھ مجزا دیجئے اللہ حافظ